ہمارے ہاں جب شادی ہوگی پٹاخے والوں کو الگ وہ دے دیا جاگا اوڈر بھئی تجھو پٹاخے چھوڑنا ہے نا دیجہ والے کو ادھا گا دیجہ والا بھی ایسا نہیں آگا دیجہ جیسا اس میں میک بجرے آئی نہ ایسا دیجہ آگا کہ چار انچی کی کسی کی دیوارے تو اسے ہلا کے پھینک دی بڑا خطرناک دھوادار پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں وہ تو کولم بھی الگ ہوتے ہیں بیاں پتہ نہیں صاحب وہ کہاں سے آتا بڑا خطرناک ہوتا ہاں امام صاحب کا حجرہ کہلتا امام صاحب کا ممبر تک ہلا کرتے ہیں صحیح بتا رہے ہیں میں بات بلکل صحیح کہہ رہا ہوں بڑا خطرناک چاہیں جلسے میں بولے یا نہ بولے دیجے میں خوب بولے گا اور اس کے بعد میں کہاں بھئی تو نے اس کو کہہ دیا ہے دیجے والے کہاں ہو گیا اچھا ویڈیو بنانے والا اسے بھی ہو گیا ہے پٹاخے والا وہ بھی ہو گیا ہے اچھا ددس کے نوٹ تو ترالا جب درہن بیٹھے گی کار میں دو جو بکھیریں گے چھت پر چڑھ کے اور اس کو ایسا بکھیرتے کہ عزت بکھڑ جاتی ہیں نوجوان لڑکیاں جب پچاس کا نوٹ آ رہا تو سوچتی ہے لاؤں میں بھی پکڑ لوں نوٹ کے چکر میں بیچاری آگیا بڑی کس نے دپٹہ کھیچ لیا کسی کا گلہ کھل گیا لوگو ذرا حقیقت ہے بولا آدمی بولی عورت بھی کھڑی ہے بیچاری سوچتی ہے لاؤں اوراں میں بھی آگے ہاتھ بڑھاؤ وہ خود نہیں بڑھتی بچے اسے خود ہی آگے کتنوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے پیٹ ٹوٹ گئے گلے اچاک ہو گئے کتنوں کے دپٹے ان کے ہاتھ میں نہ رہے تیرے سو پچاس کی تُو نے کتنی کی بیٹیوں کی عزتوں کو تباہ کر دیا مجھے بتاؤ تجھے تو اگر نوٹ تیرے پر زیادہ آ رہے تھے تُو تو ایک لاکھ کی گڑی لاکھ ہے اور ایسے دلہن کی طرف سے گھما کے اور کہہ دیتا اس کے باپ کو دیکھے کہ لو میں نے دلہن کا صدقہ اتار دیا ہے اپنے گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے آ نکل کر آگے کو صدقہ کر تُو تو لاکھ لاکھ کی گڑییاں دلہن کا صدقہ کر چھت پر چڑھ کر ددس کے نوٹ کے بس ایک دو ہزار روپے لوٹ آگا پھر پھر کر کے دکھا رہے آپ نے مالداری نہیں بات 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 مالداری دکھا تو پوری دکھا نا دو چال لاکھ روپے صدقہ کرو دو چال لاکھ روپے صدقہ کرے گا نکاح کے بعد میں لڑکے کے باپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ مطلب اس آٹھ دن سے پانی نہ ملا کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی تو ملی نہیں ہے جلدی سے کھل کے آجاوے کہ بس کیش کتنا دیا جا ادھر بھاگے گا ادھر بچولیے سے کہا ہاں بھئی اچھا بیدہ ہونے کا وقت آگے کہہ دو بھئی مطلب پوچھ لو کتنا کیش ہے اگر تھوڑی دیر ہو جائے لے کیش بتانے میں تو حالت فراب ہو جاتی ہے کہ جلدی کیش بتاؤ کتنا ہے اور مالدار بننے آئے تھا اگر زیادہ مالدار بننے آنا تو سارے براتیوں میں کھڑے ہو کے کہہ دے آج جتنا کیش مجھے دے رہے تھے گاڑی کے نام پر میں نے دلہن کے نام کا صدقہ اتار کے سب کو معاف کر دیا آج کے بعد نہیں لگا بات ہے کہ نہیں کوئی ایک تو ہو اور اور اس کے بعد میں یہ ہے ارے بھائی ہے کہ نہیں خوش ہو جاگا کھڑے ہو کے کہہ دو کہ بھائی آج ہم نے جو وہ معاملہ تھا نا اس نے معاف کر دیا نہیں کرو کہ سوچو کہ یار بلہرو کے دیرہا یار تھوڑی سی اور آگے بڑھ جائے تو اس کار پیو آ جائے تھوڑے سوڑا آگے بڑھ جائے تو کہنا تھوڑا سوڑا آگے بڑھ جائے اس غریب کی جان نکل لیے آئے 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 شادیوں کے بڑے بڑے مہاں والے قرآن نے حکم دیا نکاح کرو توجہ کرنا توجہ کرنا کیا کرو نکاح کرو شادی کرو کیا کرو شادی کرو اور قرآن نے یہاں تک کہا جو تمہیں اچھا لگے جو پسند ہو وہاں شادی کرو اب جو ہے جہاں تمہیں پسند ہو بڑے یہ قرآن کا حکم ہے جو تمہیں پسند ہو کیا کرو اسے نکاح کرو اللہ نے یہ بھی فرما دیا اگر تمہاری استطاعت ہے اگر کنڈیشن ہے تو ایک نکاح کے علاوہ دوسرا بھی کر سکتے ہو کنڈیشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے میرے بھائی جو بھائے یہ اللہ نے فرما دیا لیکن یہاں بھانے سے مراد لڑکا ہے لڑکی ہے بھانے سے مراد بھلے رہے ہیں اس کا دیو نہیں ہے کئی جگہ دیکھنے گیا لڑکی پسند آگئے وہ جو دیکھنے آئے کئی اب دیکھنے بھی کوئی کاتھ تھوڑی جا رہا ہے کئی اب جا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دے دو پیسے اسے لڑکی آگئے پسند کے لڑکی تو پسند آگئے مگر کچھ معاملہ کھل کے نہیں آیا معاملہ نہیں کھل لیا تو لڑکی کو نہیں اپنا رہا معاملہ بھی کھلنا چاہیے کونسی شادی ہوگی میں صحیح بتا رہا ہوں کئی جگہ یہ ہے کہ لڑکی تو پسند ہے مگر جواب نہیں دے رہا اس لیے نہیں دے رہا کہ گالی من کی نہیں ہے جہیز من کا نہیں ہے یار قرآن نے پسند کی کی بات گئی اگر لڑکی پسند ہے لڑکا پسند ہے تو قرآن کہتا نکاح کر لے قرآن کہہ رہا ہے مگر نا میں صحیح بتا رہا ہوں کتنی جگہ خدا کی قسم ایسا ہوتا کہ لڑکی پسند ہے کتنی جگہ کتنی جگہ ایسا کہ لڑکی بلکل پسند ہے کوئی بات نہیں ہے مگر نہیں سکوکنا رہے اس لیے نہیں دے رہا اگر آپ یہ اپنا دیں گے تو بات کھل کے نہیں آئے گی اوہ لوگو کان کھول کے سنو تجھا محال دینا تیرے مولا کا کام ہے امیر کرنا تیرے مولا کا کام ہے اے میرے سننی بھولے بالے مسلمان قرآن کہتا جو تمہیں بھائیں ان سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو اگر تُو نے مصطفیٰ کی شریعت مصطفیٰ کی سنت کو سامنے رکھ کے نکاح کر لیا تو یہ بھی تو یقین اگر رب کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ تیرے کاروبار میں برکت کر کے تجھے امیر کر دے گا اور یہ بھی تو ہو سکتا میرے بھائی نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا مگر نہیں محول ہے ہاں پسند کی شادی کرے گا تو کیسی کرے گا تو ایک چیز اور ہے کہ بھئی فلا لڑکا پسند ہے فلا لڑکی پسند لے اب پسند ہے تو اب ڈیمانڈ ہے کہ وہاں سے شادی کرو اگر گھر والوں نے اس لڑکی لڑکی سے یہ کہہ دیا معاملے سے میں بڑے خراب دا کوئی ایک غم ہو تو اسے بیان کریں ہزاروں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے قرآن نے کہا جو پسند ہو نکاح کرو مگر اس کا بھی طریقہ ایک پروسیز ہے آج کے آئے لڑکے کا مجھے وہ لڑکی پسند ہے شادی وہاں کرو فون پہ بات شروع کر دیو قرآن نے یہ تو لکھا کہ فون پہ بات شروع کر دیئے گھر والوں نے منع کیا سوچ سمجھ رہے ہیں تب تک تو ملنے کا ٹیم لے لیا ملاقات شروع ہو گئی قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ تو یہ پسند ہو تو نکاح سے پہلے ملاقات کریے صحیح بتا رہا ہوں میں اور اگر گھر والوں نے اور پریشت ڈالا تو لے کے بھاگ گئے پسند کی کریے تو قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ تو لے کے بھاگ گئے یہ فون پہ بات کریے ایک بات آج کل معاشر مہور چل رہی ہے میں آج اس کی عصرہ کر دوں کان کھول کر سن لو اگر گھر والوں کی مرضی سے لڑکے والے لڑکے والوں کی مرضی سے دونوں کی مرضی سے رشتہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا لڑکے کی طرف سے فون آ جاتا لڑکی کے پاس موبائل دے دیا جاتا اب تو لیسنس بن گیا آپ تو لڑکی کھلن کھلا بات کر رہی ہے کوئی کچھ نہیں امی کہہ رہی ہے کس کا فون ہے ان کا فون تھا تو امہ بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے نہ اب بھا کچھ کہہ رہا یار ابھی کہ نکاح ہو گیا جب تک نکاح نہ ہو جائے رشتے کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم نے براتے لوگ بھی دیکھی ہیں ہم نے رشتے چھوٹ لے دیکھے جس لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو اس لڑکے سے بات کرا رہی تھی اوہ ماں ذرا مجھے بتاؤ اگر کل کوئی سے رشتہ چھوٹ گیا تو تو کہاں جا کے مو دکھائے گی جب تک نکاح نہ ہو تیری بیٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ کرو تو لڑکے والوں سے پہلے کہہ دو جب تک شادی نہیں ہو جائے گی ہماری بچیاں بات نہیں کریں نہ رہی تکبیر جواب دے جواب دیں بہت اچھی صلاح ہے نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت مسئلہ کے عالی حضرت خاجہ کا ہندوستان فیضان اولیاء اکرام اسکری پر کے سنی مسلمان علمہ مفتی گلفام صحاب رامپوری حضور سید رزوان میاں صحاب رامپوری علماء اہل سنت اسلاحی معاملہ اور میرے بھائی جو رشتے میں فون آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا کیا منع نہیں کر سکتے تم سوچتے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یار اگر رشتہ ٹوٹے گا تو جلے کس کس بات پر ٹوٹ جائے گا ہو سکتا تیری یہ ادا پسند بھی آ سکتی ہے یار کان کھول دو سن لے یہ پہلے دیمار پہلے تو یہ شرط لگا دے او بھائی ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہ ہو جائے جب تک بات نہیں کریں گی اور جب نکاح ہو کے تیری بیوی بن کے چلے جائیں تو پھر تیرے اوپر تو چاہے فون پر بات کرنا چاہے سامنے بات کرنا ہے نا فون پر بات یار رشتہ چھوٹ گیا تو مجھے بتاؤ بھائی چھوٹ بھی تو سکتا ٹوٹ بھی تو سکتا مگر نہ ان بیٹیوں کو غیرت ہے نہ ان بیٹوں کو غیرت ہے غیرت مر گئی برکل غیرت کے جنازے نکل گئے اللہ اللہ وہ لوگو اگر تمہاری طرح واقعی تم لڑکے ہو لڑکے والے ہو اگر کوئی موائل کا ذکر بھی آئے تو کہہ دے نا نہیں ہم جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہم بات بھی نہیں کریں یار تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا یہ بیٹیاں وہ فاطمہ کی کنیز ہیں جس فاطمہ نا اپنے شوہر علی سے کہا تو میرا تو جنازہ بھی رات میں اٹھا نہ تاکہ فاطمہ کے جنازے پہ پڑی چادر پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے